السلام علیکم دوستو آج ہمارا جو سفر ہوگا جلال پرجٹہ سے سیال کوٹ کا ہوگا اور سیال کوٹ ہم ایک ایسے ہستی کے گھر میں جا رہے ہیں جن کا نام ڈاکٹر لامہ محمد اقبال شاعر مشرق ہیں تو آج ہم نے جو پلان کی ہے دوستوں کے ساتھ آج ڈاکٹر لامہ محمد اقبال ان کے گھر کا ویزٹ کریں گے اور مید کریں گے کہ آج ہمیں موقع ملے گا کہ ان کے گھر داہل ہونے کے لیے پہلی ایک دفعہ ہم گئے تھے لوگ لیکن وہ لاکڈون کے وجہ سے موقع نہیں مل سکا انشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیال کوٹ یہاں سے پینتیس کلومیٹر ہے اور ہم یہاں سے اپنے سفر کا گاز کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ڈاکٹر لامہ محمد اقبال ان کے گھر کا ویزٹ کریں گے اور اپنے دوستوں کو گھر کا بارے میں بتائیں گے اور ویزٹ بھی کریں گے اور ہوفیلی کہ وہ ان جائے کریں گے اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ویزٹ ہے ڈاکٹر لامہ محمد اقبال ان کے جائے بلادت کی جگہ جہاں پہ وہ پیدا ہوئے جلہ سیال کوٹ میں آج ہم آئے ہیں ان کے گھر میں آج انشاءاللہ آپ سب دوستوں کو ان کا گھر دکھایا جائے گا یہ اس وقت جو آپ کو ویو دکھا رہے ہیں یہ ان کے گھر کے باہر کا ویو ہے انشاءاللہ آپ سب دوستوں کو ان کے گھر کے اندر کا جو مناظر ہیں وہ بھی آپ کو دکھایا جائیں گے یہ فیلال باہر جو گیٹ کے سامنے یہ لگا ہوا ہے انٹرڈکشن لگا ہوا ہے وہ ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس وقت ہم بہت زیادہ ہوش ہیں میرے ساتھ ہیں اس وقت سب در علی مزر رشید صدا حسین حسین عباس ہم نے آج سپیشل یہ پلان کیا تھا کہ ہم سیال کوٹ آئیں گے اور انشاءاللہ ڈاکٹر لامہ محمد اقبال ان کے گھر کا ویزٹ کریں گے ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر کے باہر یہ انٹرڈکشن لکھا ہوا ہے تو ابھی ہم میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارا باہر کا ویو ہے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو انشاءاللہ اندر کا ویو بھی دکھائیں گے اس وقت جو میرے کیمرامین ہے وہ اس وقت آپ کو پورا ویو دکھا رہے ہیں اصل میں یہ جو گھر ہے یہ گھر ایک بزار میں واقعہ ہے وہاں پہ بزار کی جو گلی ہے وہ کافی تنگ ہے تو یہاں پہ راش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے موٹسیکل رکشا کا تو ہم نے بڑی مشکل سے یہ ویڈیو بنائی تاکہ اپنے دوستوں کو زیادہ زیادہ جو لوگ آج تاکہ نہیں آسکے ان کو عزرت لامہ ڈاکٹر لامہ محمد اقبال ان کے گھر کا ویزٹ کرائے جائے اور ان کو بتایا جائے تو بڑی مشکل سے ہم نے ویڈیو بنائے کیونکہ راش بھی بہت زیادہ تھا لوگ بڑی تیزی سے آ جا رہے تھے موٹسیکل پہ رکشا پہ لیکن پھر بھی ہم نے ویڈیو بنائی تو ابھی ہم اندر جانے لگے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ سارے گھر کا ویزٹ کرائیں گے آپ میرے ساتھ رہیے گا دکھ رہے ہیں سب سے پہلے جب ہم گھر میں داہل ہوئے تو ہم نے پہلے انٹری کی سارے دوستوں کا میں نے نام لکھا تاکہ وہ ان کے کہنے پہ کہ آپ انٹری کریں اس کے بعد آپ پھر ویزٹ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں جی دوستو ہم نے ویزٹ کو سٹارٹ کیا سب سے پہلے ہم نے لاما ڈاکٹر لاما محمد اکبال ان کے اس کمرے کا ویزٹ کیا جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے اس کمرے کا ہم نے ویزٹ کیا جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے وہاں پہ ہم نے کچھ دیر سٹے کیا تو اس کے بعد ہم ان کے دوسرے روم میں جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگایا کرتے تھے یہ وہ روم ہے اس وقت سین بھی اسی جگہ پہ موجود ہے سین اس وقت بہت خوش ہے اور فلی انجائے کہہ رہا ہے کہ آج وہ ان کے گھر میں آیا ہے یہ جوید اکبال صاحب ہیں ڈاکٹر لاما اکبال صاحب سے بیٹے ان کی فوٹو پہلے دکھائی جاری تھی تو یہ ان کا جہاں پہ وہ اپنا ناشتہ لنچ اور ڈینر کرتے تھے اب بھی ہم اس روم میں پہنچ چکے ہیں یہ ایک شپیشل تصویر بنائی گئی ہے ڈاکٹر لاما اکبال صاحب کی تو اس روم سے ابھی ہم بہر آ رہے ہیں دوبارہ اسی روم میں آئے ہیں جہاں پہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم ہم گزارتے تھے بیٹھتے تھے اور جو بھی کوئی معاملات ہوا کرتے تھے وہ ادھر ہی بیٹھ کے ڈسکس کیا کرتے تھے تو جب ہم اس روم میں دہل ہوئے تو یہ ہے ان کے بیٹے جوید اکبال ان کی بود میں یہ ڈاکٹر لاما اکبال کی اپنی پچھر ہے یہ وہ روم ہے جہاں پہ وہ ناشتہ کرتے تھے لنچ یا ڈینر کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ یا جو بھی ممان ان کی کارا تھا یا اگر وہ پہلے ہوتے تھے وہ پہلے کسی روم میں ناشتہ لنچ یا ڈینر کرتے تھے یہ بھی تصویر آپ کو دکھائے جاری ہے یہ ان کی سٹڈی کے دور کی تصویریں ہیں جب وہ پڑھنے کے لیے گئے جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائبریری ہے جہاں پہ ڈاکٹر لاما محمد اکبال صاحب اپنی کتابیں لکھتے تھے اور کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کو وہ پڑھا کرتے تھے اور کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کو وہ خود لکھا کرتے تھے تو ابھی ہم ان کی روم میں پہنچے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی لائبریری بنائی ہوئی ہے تو آپ اسے وقت دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ہم ان کی لائبریری میں موجود ہیں اور آپ کو سارا ویو دکھا رہے ہیں کہ ان کی لائبریری میں کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جو وہ خود پڑھتے تھے اور کچھ وہ کتابیں ہیں جن کو وہ خود لکھا کرتے تھے ابھی یہ بھی کچھ پنجابی میں ان کی شہری ہے یہ بھی میں اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس وقت ہم نے بہت زیادہ انجائے کیا اور ان لوگوں کو لیے میں نے سپیشل وڈیو بنائی جو کہ دوست ادھر ابھی تک نہیں پہنچ سکے تو یہ روم وہ ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی لائبریری بنائی تھی اور کچھ کتابیں وہ ہیں جو وہ خود پڑھا کرتے سے کچھ کتابیں وہ ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں ابھی ہم نکل کر دوسر روم کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ان کے بچپن کی اور جب کالج کی دور کی یہ بکس ہیں تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ان کا جو اپنا پرسنل روم ہے جہاں پہ وہ بیٹھ کے تھوڑا گپ شپ کیا کرتے تھے یا ریسٹ کیا کرتے تھے یا یہ آپ جو اسمان دیکھ رہے ہیں یہ ہوکہ وغیرہ بھی ادھر ہی پڑھا ہوئے جب وہ فری ہوا کرتے تھے تو یہ ہوکہ وغیرہ بھی پیا کرتے تھے تو یہ کچھ ان کی فیملی کی پکچر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کچھ فیملی کی پکچر ہے ان کی تو یہ ان کے کچھ بچپن کی پکچر ہے کچھ ان کے جو اولاد ان کے بیٹے بیٹی کی پکچر ہے ان کی فیملی کی جو پکچر ہے ان کے پرسنل روم میں لگی ہوئی ہیں وہ بھی ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم جناب ڈاکٹر لاما محمد اقبال ان کے گھر میں پہنچے ہیں تو یہ جو ابھی روم دکھایا جا رہا ہے یہ ان کا پرسنل روم تھا جہاں پہ وہ رات پوسٹی کیا کرتے تھے تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسین یہ بھی سپیشل فرس ٹائم ادھر انسیال کورٹ میں ڈاکٹر لاما محمد اقبال ان کے گھر میں یہ وزٹ کے لیے گیا ہے تو ہمارے لیے تو بڑے آنر کی بات ہے کہ ہم فرس ٹائم انسیال کورٹ میں ان کے گھر کا وزٹ کر رہے ہیں تو یہ تقریبا ہر پاکستانی کی ہوایش ہوگی کہ ہم ادھر چاہیں اور ان کے گھر کا وزٹ کریں یہ ان کا فرسٹ فلور ہے فرسٹ فلور پہ ان کی بہت ساری یادیں بہت سارے بچپن کی تصویریں اور کالج کے دور کی تصویریں اور جو پنجابی میں انہوں نے شاعری کی ہے یا عبدو میں شاعری کی ہے ان کی کچھ ڈیٹیل یہاں پہ لگی ہوئی ہے ابھی ہم فرسٹ فلور پہ آئے ہیں تو ابھی ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا جاؤں گا تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرسٹ فلور کا ویو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں فرسٹ فلور پہ انہوں نے یہ کچھ تصویریں وہ کچھ یادیں ڈسپلیئے کی ہوئی ہیں بلکل دوستو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سارا فرسٹ فلور اور گرانڈ فلور وزٹ کیا ہے ابھی فرسٹ فلور سے ہم نیچے جا رہے ہیں تو ہم نے پورا گھر کو وزٹ کیا ہے بڑا انجائے کیا یہ ہمارے لئے ایک آنر کی بات ہے کہ ہم ڈاکٹر لاما محمد قبال ان کے گھر آئے ہیں وزٹ کیا ہے میرے ساتھ میرے کچھ دوست بھی ہیں جنہوں نے وزٹ کیا ہے ہم نے تو بہت زیادہ انجائے کیا ہے تو ابھی ہم نیچے جا رہے ہیں تو جیسا کہ یہ دے سکتے ہیں فیدا علی سفدر علی اور مذرشید یہ تھے میرے ساتھ جو سفدر علی ہیں یہ سپیچل کیمرامین ہیں لیکن ابھی میں ہدھ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ان کا بھی نام آئے یہ کچھ پکچر ہے جو ہم نے بعد میں ادھر سے پکچر لی تو یہ کچھ یادیں ہیں ہماری ڈاکٹر لاما محمد قبال ان کے گھر کی یہ بعد میں ہم نے کچھ پکچر لی تھی تو یہ جو ہمارا ٹور تھا سیالکور کا اور ڈاکٹر لاما محمد قبال ان کے گھر کا واقعی ایک بہت جو یادگار ٹور تھا یہ ان کے جہاں پہ وہ پیدا ہوئے اس روم کی پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھر ان کے گھر شجرہ جو ان کی فیملی کی اسٹری ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سین میں گرونڈ فلور پہ ہاں جو جگہ ہے وہاں پہ ہم نے پچھے یہ وہ جو ہم بچے سکول کے بارے میں بتا رہا ہوں جہاں پہ ڈاکٹر لاما محمد قبال انہوں نے اپنا میٹرک عبدائی تلیم جو ہے میٹرک تک انہوں نے یہاں تک یہاں سے حاصل کی اس کا سکول کا نام ہے گورمنٹ کرسچن ہائی سکول گلہ منڈی یہاں سے انہوں نے اپنا میٹرک اگزیم پاس کیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے اعلیٰ تلیم حاصل کرنے کے لیے وہ باہر چلے گئے تو یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گورمنٹ کرسچن ہائی سکول گلہ منڈی جہاں سے ڈاکٹر لاما محمد قبال انہوں نے اپنا میٹرک کا اگزیم پاس کیا موسیقی 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 موسیقی